اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ پاک کی ذات ایسے ایسے موجزات انسان کو زندگی میں دکھاتی رہتی ہے کہ انسانی اقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ہی موجزے کے بارے میں بتائیں گے جو سن کر یقیناً آپ دنگ رہ جائیں گے ایسا موجزہ جو نہ کبھی آپ کے کان نے سنا اور نہ آپ کی آنکھ نے دیکھا ہوگا اس ٹاپک پر پوری یوٹیوب پر آپ کو کوئی ویڈیو نہیں ملے گی یہ ہم دعوے اور وسوق سے کہہ سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور موجزات کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کیا آپ نے کوئی موجزہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی سیلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں خواتین حضرات ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں 1958 عیسوی کے آخری دنوں کا ذکر ہے کہ یورپ کے چند ملاہوں نے بڑی بڑی مچھلیوں کے شکار کا پروگرام بنایا تھا وہ ستارہ مشرق نام کے ایک جہاز پر سوار تھے انہوں نے دو کشتیاں جہاز سے سمندر میں اتاری اور ان پر سوار ہو کر مچھلیوں کی تلاش میں مشغول ہو گئے ان کو فوق لینڈ کے جنوبی جزیروں میں سمندر کے ساحل سے تقریباً تین ملدور ایک بڑی ویل مچھلی نظر آئی ان ملاہوں نے اپنی کشتیاں اس کے پیچھے لگا دیں اور اس کے قریب پہنچ کر اس پر لوہے کے وزنی کانٹے پھینکنے لگے مچھلی نے زخمی ہو کر بھاگنے کی کوشش کی جو ہی وہ ایک طرف مڑی اس کی بارہ فٹ لمبی دم نے ایک کشتی کے پرخچے اڑا دئیے اس کشتی پر دو ملاہ سوار تھے ایک تو آنن فانن ہی سمندر میں ڈوب گیا اور دوسرے کو مچھلی نے زندہ ہی نگل لیا اس ملاہ کا نام بارکلے تھا دوسری کشتی والوں نے یہی سمجھا کہ تباہ ہونے والی کشتی کے دونوں سوار بھی کشتی کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے لیکن انہوں نے مچھلی کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخر اس کو شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ اس کو جہاز کے ساتھ باندھ کر ساحل پر لے آئے اور جہاز کے سارے آدمی کلہاروں سے اس مچھلی کے چیر پھاڑ میں مشغول ہو گئے وہ سارا دن اس کام میں جتے رہے اور کچھ رات گئے تک بھی یہ کام جاری رکھا لیکن مچھلی کا بڑا حصہ پھر بھی باقی رہ گیا دوسرے دن صبح اٹھ کر وہ پھر اس کام میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد انہیں مردہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ حلچل محسوس ہوئی انہوں نے خیال کیا کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی چھوٹی شارک مچھلی ہے جسے ویل مچھلی نے نگل لیا ہوگا اور وہ اب اس کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے ایک کی بجائے دو مچھلیوں کا مل جانا ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا لیکن جب انہوں نے ویل مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ویل کے پیٹ میں شارک مچھلی کے بجائے ان کا ساتھی ملاح بھارکلے تھا وہ تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا اور بلکل بے ہوش تھا ملاحوں نے اسے فورا جہاز کے عرشے پر پہنچایا اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش تو آ گیا لیکن دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سے جواب دے چکا تھا جہاز کے حسبتال میں اس کا علاج ہوتا رہا اور کہیں دو ہفتے کے بعد اس کی حالت صدرنی شروع ہوئی تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کو پوری طرح ہوش آ گیا اور جو کچھ اس پر بیٹھی تھی اس نے اس کا حال یوں بیان کیا بارکلے کہنے لگا جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایسی آواز محسوس کی جو تیز ہوا کے چلنے سے پتوں وغیرہ کے اڑنے سے پیدا ہوتی ہے آزویل مچھلی کی دم ادھر ادھر مارنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس آواز سے ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے پانی کا دباؤ ایک جانب کھینچ لیے جا رہا ہے میرے لیے ہاتھ پاؤں ہیلانا اور اس کھچاؤں سے بچنا ممکن نہ تھا اس کے بعد میں یکہ یا گہری تاریکی میں غرق ہو گیا اور یوں محسوس کیا کہ ایک نرم راستے سے گزر رہا ہوں جس میں حد درجہ فسلن تھی یہ کیفیت دو تین سیکنڈ رہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کافی کھولی جگہ پہنچ گیا ہوں جس کے اردگر دیواریں کھڑی ہیں میں نے انہیں ہاتھ سے چھوا تو وہ بہت ہی نرم اور چکنی تھی یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جس سے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میں سانس لے سکتا تھا سانس لیتے وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک خاص قسم کی حرارت میرے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے جون جون وقت گزرتا جاتا تھا میں کمزور ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا ستارہ مشرق جہاز جب وطن پہنچا تو بارکلے کو ایک آلہ درجے کے سبتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں چند دنوں کے اندر اس کی صحت پوری طرح سے بحال ہو گئی اور وہ چاکو چومد ہو گیا اس واقع کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو ساری دنیا میں شور مچ گیا اور لوگ دور دور سے بارکلے سے گلے ملنے کے لئے آنے لگے ان میں جہاں اس واقع کو انتہائی حیرت انگیز قرار دیا گیا وہاں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک کرنا کسی کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر دیا جائے حضرت عیسیٰ مسیح سے کوئی آٹھ سو سال پہلے ملک عراق کے شمال میں اشور نام کی ایک قوم آباد تھی اس قوم کا سب سے بڑا شہر نینوہ تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے اور بتوں کو پوجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی ترہا ترہا کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا حضرت یونس علیہ السلام سالہ سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے اسی اللہ کو مانو بتوں کو مت پوجھو اور ان برے کاموں سے باز آ جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا ہے مگر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی بلکہ ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بنانے لگے آخر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی زد سے تنگ آ کر اللہ سے ان پر عذاب بھیجنے کی دعا کی اور پھر ان لوگوں کو بتایا کہ آج سے تیسرے دن اللہ کی نافرمانی کی سزا تم کو اس عذاب کی صورت میں ملے گی وہ ان سے خفا ہو کر تیسرا دن آنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آدھی رات کو شہر سے نکل کھڑے ہوئے ان کے شہر سے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ان پر اب ضرور آئے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر جب وہ ان کو نہ ملے تو وہ سب اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر روتے دھوتے شہر نینوہ سے باہر نکل کر سہرہ میں آ گئے اور رو رو کر سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اس رحیم و کریم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور یوں ان کے سر سے عذاب ٹل گیا ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے پہنچے اور اسے پار کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہو گئے جب کشتی دریا میں کچھ دور گئی تو ہچکولے کھانے لگی کیونکہ اس میں تو گنجاج سے کچھ زیادہ ہی مسافر سوار تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہچکولے کھانے کی وجہ یہ تھی کہ توفانی ہواوں نے کشتی کو آ لیا تھا کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق خیال کیا کہ کشتی کے ہچکولے کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا جب تک وہ کشتی سے نہیں اترے گا کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ رہے گا حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ غلام تو میں ہوں جو اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل کھڑا ہوا یہ خیال آتے ہی انہوں نے دریا میں گرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا لیکن کشتی والے ان کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوئے آخر قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر دوسری اور تیسری بار قرآن ڈالا گیا تو تب بھی ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا آپ دریا میں ڈال دئیے گئے اللہ کی قدرت جو ہی وہ دریا میں ڈالے گئے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر یہ دعا پڑھنی شروع کر دی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے بے شک میں قصوروار ہوں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کے حکم کے مطابق مچھلی نے ان کو زندہ سمندر کے ساحل پر اگل دیا اللہ کی رحمت سے ساحل پر ان کو ایک بیلدار درخت کا سایہ مل گیا اس درخت کے پتے سایہ کا اور پھل خوراک کا کام دیتے تھے جلد ہی ان کی کمزوری اور بیماری جاتی رہی جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ان کو ہو گئی تھی پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس آگئے اب ان کی قوم بالکل صدر گئی تھی وہ اللہ تعالی پر ایمان لے آئی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی سچا نبی مان لیا تھا ایمان لانے کے بعد یہ قوم کافی عرصے تک اللہ تعالی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر قائم رہی اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں پہلے سے بھی بڑھا کر آتا کی یہ دنیا کی ایک ہی ایسی قوم گزری ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب ٹل گیا اور پھر اللہ تعالی نے لمبے عرصے تک اس قوم کو زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھ سورتوں میں آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں زنون اور صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے زنون اور صاحب الحوت دونوں کے معنی ہیں مچھلی والا یہ لقب ان کو مچھلی والے واقعے کی وجہ سے ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے تو اس کو یوں فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں اللہ چاہے تو تو اچھا ہو جائے گا خواتین اصرات ایسی ہی بہترین ویڈیوز اگر آپ بروقت دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی سیلیوشن چینل کو فوراں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو فوراں پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی آراز ضرور دیجئے ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی موجزہ دیکھا وہ موجزہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے وہی موجزہ کی حیثیت رکھتا ہے ابھی تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ